یہ جے صبح صبح جو ہے ابھی بلو کی صفانیاں چل رہی ہیں مزے سے بیٹھا ہوئے اور اپنی صفانیاں کر رہے ہیں دیکھو جیدر سونیا تم یہ کیا کر رہی ہیں ہم میں ادھر بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہی ہیں تو یہ دونوں جو ہے نا میرے اردکرد کھوننی جا رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں ہم گندی بچے یہ دیکھے جیدر بلو کے پاس آگئی ہے اور اب شروع ہونے لگے اس کی لڑائی ہیں چھیڑ کے جاتے ہیں بلو کو جانتے ہیں ہے نا بلو ان دونوں کا صبح صبح بس یہی کام ہے بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جان پوچھ کے سونے ہیں اس کو چھیڑا ہے اور اب جو ہے نا ان دونوں کی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی چلو لڑائی نہیں کرنے یہ پتہ نہیں ایک دوسرے کو نا کان کٹتے ہیں اس کا کان پکڑ کے تو کٹنے لگ جاتا ہے بلو گندہ بچہ دیکھیں چھوٹا چھوٹے موں کھول رہے ہیں ان دونوں کے اوئی ادھر دیکھو نہیں نہیں لڑائی نہیں کرو لڑائی لڑائی مااف کرو لڑائی نہیں کرنے کیسی گندی بچہ بلو کو بھگا آرہی ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو جی آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ نیوز شیئر کرنے والی ہوں آج مجھے اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جانا ہے اور میں نے کہاں جانا ہے اور میں اپنی دونوں کیٹس کو کس کے پاس اور کہاں پر چھوڑ کے جاؤں گی یہ سب کچھ میں آپ کو آج بلوگ میں بتاؤں گی تو آپ لوگوں نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے ڈیٹیل سے سب کچھ میں جیسے جیسے جو جو کچھ آج کے سارے دن میں کروں گی وہ اپنوں کے ساتھ ساتھ شیئر کرتی ہوں تو پہلے تو صبح کا ٹائم تھا فجر کے بعد میں نے تھوڑا سا کلپ بنایا تھا تو اس کے بعد پھر مجھے ٹائم لی ملا گھر کے کاموں میں ویزی ہو گئی پھر تھوڑا سا آرام کر لیا تو ابھی تقریباً ہو رہا ہے گیارہ بارہ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے تو ابھی میں یہاں پر لے کر آئی تھی تھوڑی سی چیز کہ چیز تو کھانی لازمی ہوتی ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے پاپڑ وغیرہ بسکٹس وغیرہ کھانے تو بس جی جیسے اب ٹریبل کرتا ہے انسان تو پھر تھوڑا بہت ساتھ میں کچھ کھاتا رہے چیز وغیرہ تو بڑا مزہ آتا ہے بیکٹری سے آنے کے فوراں بعد میں نے جلدی جلدی سے یہاں پہ ناشتہ بنانا سٹارٹ کے تو امی ابھی تھوڑا سا ریسٹ کر رہی تھی کیونکہ انہوں کے نا تھوڑا گلے کا پرابلم ہو رہا تھا تھوڑی طبیعت خراب ہے تو اس لئے وہ ریسٹ کر رہی ہے تو میں یہاں پہ چائے بنا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ جو تندور کی روٹی رات میں لے کے آئے تھے نا ابو تو جو بچ جاتی ہے تو پھر اس کو ہم لوگ گھی لگا کے گرم کر لیتے ہیں تو یہ بھی ناشتے میں بڑا مزہ آتا ہے نا یہ والی روٹی کھانے کا تو میں اور امی تو بریڈ کا ہی ناشتہ کریں گے تو یہ ابو کے لیے میں روٹی گرم کر رہی ہوں ابھی تاکہ ہم لوگ جلدی جلدی ناشتہ کریں اس کے بعد پھر جانے کے لیے تیاری بغیرہ کرنی ہے اور یہاں پہ بلو صاحب جو ہیں وہ مزے سے بیٹھے ہوئے اچھا کیٹس کو جو ہیں نا پہلے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ گھر والے نا کہیں جانے لگے ہیں پتا نہیں شاید قدرتی طور پر ان کو پتا چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ شاید بتا دیتے ہیں ان کو تو نا بلو کل سے ہی کافی زیادہ نا تھوڑا ٹینشن میں ہے اور بار بار مجھے اور امی کے پاس آتا جا رہا ہے اور پیار کروائی جا رہا ہے کہ یہ لوگ نہ کہیں جا رہے ہیں شاید یہاں پر دیکھیں جی بلو کیا کر رہا ہے اور بلو کس کو دیکھ رہا ہے میں ابھی آپ لوگ کو دکھاتی پتا نہیں نظر آتا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنے پیارے کبوتر ہیں یہ اوپر نا کبوتر اس کونے پر بیٹھے رہتے ہیں تو بلو اور سونیا یہ دونوں نا ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور یہاں سے اوپر اوپر کو چھلانگیں مارتے ہیں بلو بلو انہیں پکڑنا ہے کبوتر کو کھانا ہے بلو نے بلو نے کبوتر کھانا ہے کہاں جا لیو کہاں جا لیو ہوئی ہوئی بھاگ گیا باہر کون آئے بلو یا یہ باہر بھاگ رہا بلو کی نا صبح سے بھاگ دوڑی لگی ہوئی ہے اور یہ سونیا میڈم یہاں پر بیٹھ کے تو پیچھے پیچھے سے بس کبوتروں کا نظارہ کرتی رہتی ہیں ہے نا کیونکہ اندر گیلری میں اگر جائے گی باہر تو پھر وہاں پر تو اڑ جائیں گے کبوتر ہوں کت تو مجھے چبتی دیکھ رہی ہے اور بلو تو بسنا پیچھے پیچھے ہمارے پڑا ہوئے ہیں کہ بسنا پیار کرتے رہو پیار کرتے رہو شونیا کتی بالی لگ لی ہے ابھی ابھی میں نے اس کو نا کھانا کھلایا ہے یہیں بیٹھی بیٹھی یہ کبوتر بلو کی حرکتیں چیک کریں اوہ تم پورا گوبی کا پتہ کھانے لگی ہو گندے بچے یہ بھی دیکھیں بکرا بن گیا ہے وہ کھا رہا ہے میں ادھر کٹنگ کر رہی ہوں سبزیوں کی تو یہ فوراں سے آ گیا اور یہ دیکھیں کس طرح سے کھا رہا ہے بلو اوہ گندے بچے بول لے دیکھیں تو ترہا بلو یہ کیا کر رہے ہو بیسے گرین گرین چیزیں نا بلیاں جو ہیں وہ کھا تو لیتی ہیں جیسے ہرے پتے پالک وغیرہ کے کدھر اندر گھوز گیا ہے اوہ بلو تم گندے فرش پہ آ گئے ہو اچھے بلو اوپر بیٹھتے ہوئے تھے یہ میں جیسی پکڑ ہوں نا اس سے تو ہاتھ سے مجھے روک رہا ہے کہ چھوڑ دو مت لے کے جاؤ بلو پہلے کافی دیر سے سنگی جا رہا تھا سنگی جا رہا تھا اور اب یہ دیکھیں موں میں ڈالنا شروع کر دیا چلو بس چھوڑ دو بیٹ خراب ہو جائے گا بلو بلو بس چھوڑ دو تم نے تو پورا ہی پتہ کھا لینے کیسے زبان پھیر رہا ہے یہ کوئی گوشت ہے کیا جو کھا رہے ہو بڑے مزے سے ہاں جی میرے پاس ہی آئی جا رہے ہیں میں نے یہاں پہ ساری سبزیاں جوئے ان کی کٹنگ کر دیا تو ابھی امی یہاں پہ ویجیٹیبل رائز بنانے لگی ہیں اور پہلے جو ہے نا چکن کا سالن امی نے پہلے سے بنا کے رکھا ہوا تھا کیونکہ ہم جس سفر پہ جارے ہیں وہ ذرا لمبا سفر ہے تو اس میں سات پہ میں کھانا وغیرہ بھی لے کے جانا پڑتا ہے تو بزار کے کھانے سے تو پھر خراب ہو جاتے ہیں پیٹ وغیرہ اسی لئے گھر کا ہی کھانا بنا کے لے کے جاتے ہیں تو تقریبا یہاں پہ ہو گیا ہے زہر کا ٹائم ہو گیا ہے بس نماز پڑھنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی میں سوچا کہ چلیں نماز پڑھنے سے پہلے پہلے اپنی کیٹس کو کھانا وغیرہ کھلا دوں تو یہ جو دوسرا ہوم میٹ فوڈ میں بناتی ہوں وہ تو تھوڑا یہ آرام آرام سے نخرے کر کر کے کھاتے ہیں تو اس میں زیادہ ٹائم لگ جاتے ہیں تو اسی لئے یہاں پہ میں نے ابھی کلیجی ہی ان کو کھلا رہی ہوں کیونکہ یہ دونوں جلدی جلدی اور شاک سے کھا لیتے ہیں تو پھر میں نے کہا ہم لوگ چلے جائیں گے تو اس لئے بعد میں یہ بھوکے نہ رہیں اس لئے میں ان کو فٹا فٹ کھلا کے جا رہی ہوں اور میں یہاں پر آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں کہ میں اپنی کیٹس کو کس کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں اچھلی یہ رہیں گی تو گھر پر ہی لیکن میرا بھائی جو ہے وہ نہیں جا رہا ہمارے ساتھ تو اس لئے میں امی اور ربو ہم تینوں ہی جا رہے ہیں تو یہاں پر بھائی جو ہے وہی میری کیٹس کو پیچھے سے سنبھال لے گا تو یہاں پر جی اب ہمارے بیگ ویگ بھی پیک ہو گئے تھے سارے ہم نے سٹور میں رکھے ہوئے ہیں پہلے سے کیونکہ بلیاں جو ہے نا وہ حراب کرتی ہیں تو اس وجہ سے ابھی ابھی بس نکال کے رکھے ہیں میں نے بیگ میں نے تنی کا ربو نے نکال کے رکھے ہیں تو یہاں پر پہلے بلو آیا ہے ساری چیکنگ ویکنگ کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے نا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور اب سونیا آگئی ہے اور یہ سب چیکنگ وغیرہ کر رہی ہے اور یہ جو ہے نا یہ جو چیز وغیرہ کا جو ہم نے شاپ پر تیار گیا اسی کے اندر گھسے جا رہی ہے کہ مجھے پاپر اور بسکٹ کھلا دو بس وٹا فٹ تو ابھی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے ابھی کا میں نے ان کو کھانا کھلا دیئے دوپہر کا اب بھائی جو ہے نا وہ جاپ سے شام کے ٹائم پر جب آئے گا تو وہ آ کے پھر ان کو ہومیر فوڈ جو میں نے بنا کے رکھا ہوتا ہے میں نے سارا جو ہے نا ان کا کیٹس کا کھانا وغیرہ انتظام کر دیا ایک ہفتے کے لیے میں اور امی لوگ جا رہے ہیں اور کہاں پر جا رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے ضرور بتاتی ہوں تو جی ہم سب جانے لگے ہیں پنجاب تو میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ تین یا ساڑھے تین سال ہو گئے تقریبا جب سے میں بلو کو لے کر آئیوں نا پنجاب سے اس کے بعد سے میں پنجاب نہیں گئی ہوں تو اب تقریبا تین ساڑھے تین سال کے بعد میں پنجاب جا رہی ہوں ہم میبو کے ساتھ اور پیچھے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی کو پھر رکنا پڑتا ہے کیٹس کی وجہ سے تو ہم چاروں ایک ساتھ تو کبھی بھی نہیں گئے پنجاب اس کے بعد سے جب سے ہم نے کیٹس رکھی ہوئی ہیں تو یہاں پڑھنا تقریبا ٹرین ہماری ہو گئی تھی ایک گھنٹہ لیٹ ہو گئی ہے کیونکہ بھوک وغیرہ بھی کافی زیادہ لگری بھی تھی ہم نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا پھر اس کے بعد نہ کھانا نہیں کھایا تھا کیونکہ نماز پڑھنے کے فوراں بعد پھر ہم لوگ اسٹیشن کی طرف روان نہ ہو گئے تھے تو اس وجہ سے ابھی یہ ٹرین کے اندر ہم لوگ جیسی بیٹھے ہیں کیونکہ اسٹیشن پہ ہم لوگ کھا تو سکتے تھے کھانا لیکن پھر پتہ نہیں ہوتا کس ٹائم پہ ٹرین آج ہے اور پھر فٹا فٹا ہمیں ٹرین میں بیٹھنا پڑے تو اس وجہ سے ہم نے اسٹیشن پہ کھانا نہیں کھایا جیسی پہ ٹرین کے اندر بیٹھے ہیں تو پھر آرام سے ہم لوگوں نے کھانا اسٹارٹ کر دیا ابھی بھی یہاں پہ میں کھانا کھا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں نے کہا تھوڑا سا آپ لوگ کو دکھا دوں ان کے ٹرین چل پڑی ہے مجھے اس ٹائم پر بلو اور سونیا اتنا زیادہ یاد آ رہے ہیں کیونکہ فرس ٹائم میں ان کو اکیلا چھوڑ کر آئی ہوں اس طرح ورنہ ہمیشہ میں ان کے ساتھ ہی رہتی ہوں ان کو کھانا پینا وغیرہ میں خود ہی کھلاتی ہوں اور مجھے ہی سب پتہ ہے ان کے ٹائمنگ وغیرہ تو کافی زیادہ مشکل سے بھائی کو سب کو سمجھا کہ پھر میں آئی ہوں کھانے کے بعد سے پھر میں نے کوئی بھی کلپ شوٹ نہیں کیا پھر رات بھی بیسے زیادہ اور اسی پھر ٹرین کے اندر کافی ہل جول ہوتی رہتی ہے پھر ویڈیو بھی ٹھیک سے میں نہیں بنا پائی تو اب بس صبح کا ٹائم ہو گیا تو یہاں پہ ناشتہ سٹارٹ ہو گیا ہمارا تو اس ٹائم پر میں نے کہا چلے تھوڑا سا ویڈیو بنا لوں اور آپ لوگوں کو دکھا بھی دوں کہ پنجاب آ چکا ہے پنجاب میں ہریانیاں اور کھیت ویڈ سب کچھ آ چکے ہیں بس اب ہم لوگ جیسی ناشتہ کریں گے اس کے تھوڑے ٹائم کے بعد ہی نا آ جائے گا اسٹیشن جہاں پر ہم لوگوں نے اترنا ہے تو بس جی آج کا ویڈیو میں یہی پر اینڈ کرتی ہوں آئی ہوپ آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور پھر میں نے بھائی سے بھی بات کر لی تھی پوچھ لیا تھا تو کیٹس فگرہ بھی سب ٹھیک تھاک ہیں انشاءاللہ اور کسی اچھے سی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ سے ملاقات ہوگی جو لوگ چینل پر نیو آتے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کیا کریں اور دعا کیجئے گا کہ ہم لوگ خیریت سے پہنچ جائیں اور خیریت سے ہماری واپسی ہو جائیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اور اللہ حافظ